اسلام علیکم ناظرین میں ہوں قربان بلوچ ملک میں سیاسی تبدیلی کا عمل یا سیاست کا عمل مکمل ہو گیا یا پنجامی زمنی انتخابات کی روشنی میں سیاست ایک مزید کروٹ لے گی اسلامباد میں یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ زمنی انتخابات میں عمران خان کی جماعت تحریک انصاف دیوار سے لگ جائے گی جیسے ماضی میں ہوتا رہا ہے کیونکہ عمران خان دو روحی جنگ لڑ رہے ہیں وہ امریکہ سے جنگ لڑ رہے ہیں وہ نیوٹرل کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں اور جو سیاسی مخالفین ہیں وہ تو ان کے مخالف ہیں ہی ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ واقعی پنجاب میں جو زمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس کے حوالے سے عمران خان کی جماعت دیوار سے لگے گی یا عمران خان ایک مرتبہ پھر تارزن کی واپسی کی طرح واپس سیاست میں آئیں گے کیونکہ عید گزر گئی شیخ رشید منظر پہ آ گیا اور پنجابی زمنی انتخابات کے حوالے سے سیاسی سرگرمیاں تیز ہو گئی عمران خان جلسے کر رہے ہیں مرم نواز اس کے مقابلے میں جلسے کرنے جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کراچی دار الحکومت سندھ میں بارشوں سے جو تباہی آئی ہے اس کے حوالے سے ایم کیوم کا بھی اتحادی جماعت پاکستان کی اس پارٹی کے حوالے سے ردعمل سامنے آیا ہے یہ ساری چیزیں کس طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ پاکستان میں سیاسی عمل ابھی تھمان نہیں ہے رکا نہیں ہے تقریباً تین ماہ ہوئے ہیں حکومت کی تبدیلی کو مخلوط حکومت کا قیام عمل میں آیا ہے عمران خان کبھی کبھی ایسا لگ رہا ہے کہ وہ دیوار سے لگ چکے وہ سیاست سے آؤٹ ہو جائیں گے کیونکہ کبھی کبھی ایسا لگ رہا ہے کہ عمران خان کو نیوٹرل کیا گیا ہے یا وہ نیوٹرائز ہو گئے ہیں لیکن کبھی کبھی ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ٹارزن کی طرح ایک بڑا جمپ لگاتی ہیں اور حملہ رہا رہا ہوتی ہیں کل لودھران میں زمنی انتخابات کے حوالے سے عمران خان کا جلسہ تھا کافی دنوں کے بعد عمران خان اپنی پرانی پچھ پہ چلے گئے اور اس کی پرانی پچھ ہے امریکہ اور نیوٹرلز اس کا یہ کہنا تھا کہ امریکہ نے میر جعفر اور میر سادق کے ذریعے چوروں کو پاکستان پر مسلط کیا ہے وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نیوٹرل ہونے کی اجاعت نہیں دی اس کا فرمان ہے کہ یا تو سچائی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ یا برائی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ وہ کہتے ہیں کہ یہ تبدیلی اس لیے آئی کہ اس کی دور حکومت میں سابق صدر آسف علی زرداری اور وزیر اللہ سندھ مراد علی شاہ کے خلاف کیسز تیار ہو چکے تھے ان کے خلاف کاربائی ہونی تھی اسی دوران امریکہ نے پاکستان میں سیاسی ماحول مناسب سمجھا اور میر جعفر اور میر سادق کے ذریعے میری حکومت تبدیل کر دی گئی اور نیوٹرل پر مزید الزامات لگاتی ہیں کہ جن کے پاس طاقت ہے ان کے پاس چور برے نہیں ہیں یہ بات امران خان ماضی میں بھی کہتے آئے ہیں جب اس کی حکومت تبدیل ہو رہی تھی یا تبدیل ہو گئی تھی تو اس کا یہ کہنا تھا کہ ملک میں جن کے پاس طاقت ہے ان کے پاس کرپشن یا چوری کوئی بڑا جرم نہیں ہے اس لیے پاکستان میں یہ چیزیں ختم نہیں ہو رہی پاکستان خان کی حکومت کو تبدیل ہوئے تقریباً تین ماہ کا عرصہ ہو چکا ہے ابھی بھی اسلامباد میں یہ چیزیں جسکس ہو رہی ہیں کہ کیا یہ تبدیلی کا عمل جو سیاسی تھا وہ مکمل ہو گیا یا تبدیلی مزید کروٹ لے گی کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ پاکستان میں لوگوں کا حافظہ بہت کمزور ہے ماضی میں یہ ہوتا رہا ہے کہ کبھی پاکستان پیوز پارٹی کو کھڑے لائن لگایا گیا کبھی مسلم لیگ نون کو کھڑے لگایا گیا اسی طرح اب باری عمران خان کی ہے جس کے بعد ملک میں مکمل خاموشی ہو جائے گی لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے یہ بحث ابھی تک جاری ہے کہ مقدر حلقوں میں یہ جو تبدیلی آئی ہے اس کے حوالے سے مکمل خاموشی نہیں ہے وہ کردار سابق ہوں یا ابھی یا ابھی حاضر سروس ہوں وہاں یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ یہ جو تبدیلی آئی ہے اس کے پاکستان پر اثرات کیا پڑیں گی مخلوط حکومت کے لوگ خاص کر کے مسلم لیگ نون کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے مجبوری میں حکومت سنبھالی حکومت سنبھالنے کے بعد بھی میاں نواز شریف کا یہ کہنا تھا کہ پارٹی فور ہی طور پر انتخابات بھی چلی جائے لیکن مخلوط حکومت کے کرداروں کو سابق صدر آسولی زرداری کے ذریعے سمجھایا گیا کہ اب جانے کا وقت نہیں ہے کیونکہ یہ ان کو بتا دیا گیا کہ اگر موجودہ حکومت چلی گئی انتخابات کا اعلان ہو گیا اور کیر ٹیکر حکومت بن گئی تو صورتحال یہ ہوگی کہ ملک معاشی طور پر دیوالیا ہو جائے گا اس لیے موجودہ مخلوط حکومت کو برقرار رکھا جائے اب دیکھنا یہ ہے کہ سترہ جولہ پنجام بھی جو زمین انتخابات ہونے جا رہی ہیں اس زمین انتخابات میں مقابلہ مسلم لیگ نون کا اور طریق انصاف کا ہے باقی اتحادی جماعتیں نیوٹرل ہیں پاکستان بھی اس پارٹی نے صرف یہ کام کیا ہے کہ مسلم لیگ نون کی حمایت کا اعلان کیا ہے اور سپورٹ کرنے کا اعلان کیا ہے باقی خاموش ہے باقی اتحادی جماعتیں کردار ادا نہیں کر رہی اگر آنے والی زمین انتخابات میں واقعی عمران خان کی جماعت یا عمران خان کی سیاست کھڑے لائن لگ گئی تو شاید ملک میں کچھ عرصے کے لیے سیاسی خاموشی آ جائے میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ پنجاب میں زمین انتخابات دونوں حوالوں سے گیم چینجرس ہوں گی وہ اس شکل میں کہ اگر عمران خان کی جماعت اس انتخابات سے واش آؤٹ ہو گئی کھڑے لائن لگ گئی تو پھر بھی اس کا عرد عمل سخت ہوگا شدید ہوگا اگر اس کی جماعت بیس نشستوں میں سے آدھی یا اس سے بھی کم لینے میں کامیاب ہو گئی پھر بھی عمران خان یہ دعویٰ کریں گے امام نے موجودہ تبدیلی کو تسلیم نہیں کیا اور نیوٹرلز کا نیوٹرل رہنا فائدہ مند ثابت نہیں ہوا وہ فیصلہ درست نہیں تھا حالات سیاسی طور پر اتحادی حکمت کے درمیان بھی درست نہیں ہیں بارشی ہوئی ہیں کراچی ڈوب گیا ترکز میں حکومت اتحادی ایمکیوں کے وسیم اختر نے لمبی چوڑی پریس کامرس کی وہ دھیمے لہجے میں بات کر رہے تھے پیغام دے رہے تھے اس کا پیغام یہ تھا کہ پاکستان پیوز پارٹی کی حکومت معاہدے پر عمل درامت کرنے میں ناکام ہو گئی بارشکہ پہلا مرحلہ مکمل ہوا تقریباً سوبے میں زندگی مفلوج رہی دارل حکومت میں پچھلے دو دنوں سے روڈوں پر پانی کھڑا ہے اور انظامی طور پر یہ دکھائی دے رہا ہے کہ انظامیاں کراچی کو کلین کرنے میں ٹھیک کرنے میں ناکام رہی چودہ سے بارشوں کا ایک مزید سلسلہ ملک میں داخل ہو رہا ہے مقدر حلقوں کو حکمرانوں کو یہ نہ بھولنا چاہیے کہ عوامی ردعمل کا ایک اپنا فیصلہ ہوتا ہے وہ اسری لکہ میں دکھائی دے رہا ہے مقدر نے ائرپورٹ پر جا کر باہر جانے کی کوشش کی لیکن امیگریشن عملے نے اس کو وی آئی پی روٹ سے جانے اجات نہیں دی اور کہا کہ جائیں عوامی روٹ اختیار کریں اس کو اب باہر بھاگنے کا بھی راستہ نہیں مل رہا آج کے لیے اتنا اگر ہمرا یہ بھی علاقہ آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اپنا فیڈبیک دیجئے گا آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے اگلے پروامی تب تک اجازت دیجئے گا اللہ حافظ